ایک سمیں کی بات ہے دریابور نام گاؤں میں ایک سونو نام کا لڑکا رہتا تھا وہے لڑکا بہت ہی گریب تھا اس کے پریوار میں اس کا سہارہ صرف اس کی ماں تھی سونو اتنا گریب تھا کہ اس کے پاس تھنڈ کے لیے کپڑے تک لینے کے پیسے نہیں ماں صرف مزدوری کیا کرتی تھی دیرے دیرے تھنڈ کا موسم بڑھتا جا رہا تھا ایک دن سونو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ماں تھنڈ کا موسم بڑھتا جا رہا ہے میرے پاس سردی کے کپڑے بھی نہیں ہیں سبھی کے پاس کپڑے ہیں اور اچھا رہنے کو مکان ہے کیا ہمارے پاس ایسا کبھی نہیں ہوگا ماں ہمیشہ ایسے ہی گریب رہیں گے یہ سبھی باتیں سن کر سونو کے ماں کافی پریشان ہوتی ہے اور سونو سے کہتی ہے سونو بیٹا دیکھو کسی کے دن ایک جیسے نہیں رہتے بھگوان سب کو دیکھتا ہے اور ایک دن ہمارے دن ضرور بدلیں گے تھنڈ کا موسم دن پر دن بڑھتا جا رہا تھا اور پاس کرسماس بھی آ رہا تھا سبھی لوگ اپنا گھر سجانے میں ویست تھے سونو ایک دن بازار جا رہا تھا وہے دیکھتا ہے کہ سبھی گاؤں والے کرسماس کے لیے سوپنگ کر رہے تھے اور اپنے گھر کو سجانے کے لیے ایک سے ایک زیادہ سامان خرید رہے تھے بازار کی زمک کو دیکھ کر روحن کا دل کافی ایوچ لیت ہوتا ہے اور وہے ترند گھر کی طرف نکل جاتا ہے جیسے ہی سونو اپنی گلی میں پہنچتا ہے وہاں پر سبھی کے گھر سجے ہوتے ہیں لیکن سونو کا گھر ایسا کیسا دکھائی پڑتا ہے گھر پہنچتے ہی سونو اپنی ماں کو کہتا ہے باہر سب کے گھر سجے ہیں کیا ہم بھی گھر سجائیں گے بیٹا سونو ہم گھر نہیں سجا سکتے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہاں سینٹا کلوز کو آنے کے لیے سجاوٹوں کی جورتیں نہیں ہوتی وہ سب کے گھر آتے ہیں چاہے گھوئی گھر سجائے یا نہ سجائے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی تھی سونو اور اس کی ماں کو کافی تھنڈ لگ رہی تھی سونو کی تو تبیت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی سونو کے ماں یہاں دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کریسماس کا دن تھا سونو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں آج کریسماس کا دن ہے آج سینٹا کلوز آئیں گے میں نے اس چٹھی پر کچھ اپنی منت لکھی ہے دیکھتے ہیں سینٹا کلوز اسے پورا کرے گا یا نہیں کریسماس کی رات کو سونو اس چٹھی کو ایک تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے کڑاکے کی تھنڈ میں رات کے بارہ بچ جاتے ہیں اور آسمان سے سینٹا کلوز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے کتنا اچھا گاؤں ہیں سبھی گاؤں والوں نے گھر سجائے ہوئے ہیں ارے یہ کیا یہ گھر تو کھالی لگ رہا ہے سبھی کے گھر سجے ہوئے ہیں لیکن یہ ہی گھر کھالی کیوں ہے مجھے اس گھر میں جا کے دیکھنا چاہیے اور یہ گھر تو بلکل گریب لگ رہا ہے ارے یہ تو بہت ہی گریب بچے ہیں اس کے گھر میں تو یہ ایک ماں اور یہ بچہ ہے مجھے سب سے پہلے اس کی وز پوری کرنے چاہیے دیکھتا ہوں اس کی چٹھی کہاں پر ہے سینٹا کلوز کو اس کی چٹھی اس کے تکیہ کے نیچے سے مل جاتی ہے اور سینٹا کلوز اس چٹھی کو پڑتا ہے ہو 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 کتنا سمجھدار بچہ ہے اتنی ٹھنڈ میں اپنے ماں کے لئے اس نے سردی کے کپڑے پہ اور ایک کمبل مانگا ہے مجھے اس بچے کی وز جرور پوری کرنے میں اس بچے کو ایک کمبل اور پیارا سا گھر دے دیتا ہوں یہ کہہ کر سینٹا کلوز اپنی جادوی چھڑی سے ایک اس کو کمبل اور سونو کے لئے ایک پیارا سا گھر بنا دیتا ہے اور پورے گاؤں میں گفٹ بانٹ کر چلا جاتا ہے اگلی صبح جب ہوتی ہے سونو اور اس کی ماں اپنا جیون بدلہ ہوا پاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا جیون بدل جاتا ہے سونو اور اس کی ماں کافی خوش تھے اور اپنی جندگی اچھے سے ویعتید کر رہے تھے تو ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی سٹوری میں تب تک کے لئے چینل کو